سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب ناو اور پریس دو بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ لائک سبسکرائب اور پریس دو بیل آئیکن فور نیور اپڈیٹس اسلام علیکم ویور میں ہوں آپ کا دوست جعوید ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا ڈیش انفو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے موبیل سے ٹش کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آپ کو مہنگے مہنگے فینڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس سرور والا کوئی بھی ریسیور ہے تو اس کے اندر جی ایم سکرین کا اپشن ہوگا یہ ایک ایفز ہے جس کے ذریعے آپ ڈیش کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرور والا کوئی بھی ریسیور ہے یا فن کیم والا تو اس کے اندر جی ایم سکرین کا اپشن ہوتا ہے آپ اپنے موبیل کا ہاؤسپورٹ ریسیور کے ساتھ کنیک کریں اور جی ایم سکرین سے اپنے ڈیش کی سیٹنگ کریں آپ کو نہ ٹی وی نہ ریسیور وغیرہ اوپر چھت پہ لے جانے کی ضرورت ہے بس آپ موبیل ہاؤسپورٹ کنیک کریں ریسیور کے ساتھ اور اپنا موبیل چھت پہ لے جا کے اپنا ڈیش سیٹ کریں تو چلو چلتے ہیں دوستو پروسیسر کی طرف کے کس طرح ڈیش سیٹ کرتے ہیں دوستو ریسیور کے ریمورڈ سے مینیل کا بٹن پریس کریں مینیل کا بٹن پریس کرنے کے بعد نیچے نیٹ ورک میں آ جائیں یہ نیٹ ورک کا اپشن ہے اس کو اوکے کریں اوکے کرنے کے بعد سب سے اوپر جو ویرلس سیٹنگ کا اپشن ہے اس کو اوکے کریں اور یہ میرا وائی فائی موبیل کا آسپورٹ جو ہے جاوید ناصر کنیکٹ ہو ہوا ہے یہ پاسوارٹ آپ لگائیں گے جو کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ریسیور کے ریسیور کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ جی ام سکرین میں جائیں وہاں پہ اس کا شو ہو رہا ہوگا ریسیور کا مینیول تو چلو چلتے ہیں جی ام سکرین میں اور آگے گا پروسیسور وہاں پہ بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور کیسے ڈیس پھر سیٹنگ کرنی ہے دوستو موبیل کی سکرین میں آگئے ہیں سب سے پہلے پلے سٹور اوپن کرتے ہیں وہاں پہ جی ام سکرین ٹیپ کرتے ہیں جی ام سکرین دوستو یہ ایپس میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں جی ام سکرین یہاں سے اس کو اوپن کرتے ہیں یہ ایڈ چلنا شروع ہو گیا ہے سکپ کرتے ہیں اس کو دوستو یہ آپ کے سامنے جی ام سکرین آن ہو گئی ہے میرے پاس منی اٹھارہ اٹھارہ سیور ایف آرہ سرور والا یہ آپ کے سامنے اس کا شو ہو رہا ہے جو ہے نا وای فائی اس کا کنیکٹ شو ہو رہا ہے اس پہ میں کنیکٹ کروں گا یہ کنیکٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے ایک میٹ پچاس سیکٹ قریبا لے گا اس سے آپ ڈیش بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں موبیل کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو اس میں سرور والے ریسیور ہیں ان میں یہ چینل بھی لائیو چلتے ہیں موبیل پر اور جو فان قیمہ والے ریسیور ہیں ان میں یہ چینل نہیں چلتے میں آپ کو چینل چلا کے دکھاتا ہوں موبیل کے اندر یہ ابھی چینل پلے ہو جائے گا اس کے اندر چینل پلے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں چینل پلے ہو گیا ہے یہ منہ بجن چینل جاتا ہے انڈیا کا یہ میرا آپ ریسیور کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ ایپس موبیل اگر آپ کے پاس سرور والا کوئی بھی ریسیور ہوگا اس کے اندر یہ جی ایم سکرین کا جو اینا آپشن ہوگا ریسیور کے اندر وہ آپ موبیل پہ جی ایم سکرین انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس چینل بھی چلیں گے لائیب اور آپ دش کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ میرے سے بیک ہو گئے دوبارہ اس پہ آپ دش کی مکمل سیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں ٹی پی سب کچھ اس میں آتا ہے آپ دش کی مکمل سیٹنگ اس موبیل کے ذریعے کر سکتے ہیں اب آپ کو فینڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریسیور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مکمل ڈش کی سیٹنگ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ اینڈ پہ بالکل چوتھے نمبر پہ مور کا آپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈی وی وی فینڈر ہے لکھا ہوا ڈی وی وی فینڈر اس کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں دوستو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس سگنل شہو ہو رہے ہیں نین ایس ایس سکس کی نائنٹی فائیو ایس کی یہ میرے پاس ریسیور میں چال رہی ہے اس کے سگنل آپ کے سامنے شہو ہو رہے ہیں اس کی دوستو یہ نیچے ٹی پی ہے یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے گیارہ اکس ستر یہ دیکھیں گیارہ اکس ستر ورٹیکل اونٹیس پانچ سو دوستو یہاں سے اس کی جو ہے نا آپ سٹلائٹ سلیک کر سکتے ہیں جو بھی سٹلائٹ سلیک کرنی ہے یہاں سے سٹلائٹ سلیک کریں میرے پاس اس ٹیم چار سٹلائٹ چل رہی ہیں یہاں سے ابھی میں جو ہے نا باونیس سلیک کرتا ہوں یہاں سیٹ یہ دیکھیں باونیس یہاں سیٹ کے میرے پاس سگنل آ رہے ہیں نائنٹی ایٹی سکس پرسانٹ یہاں سے آپ سٹلائٹ سلیک کریں یہاں سے آپ سٹلائٹ چینج کر سکتے ہیں یہ پاک سیٹ تھرٹی ایٹ ایسٹ جو سٹلائٹ آپ کے پاس ہوگی آپ نے اس کی جو ہے نا فرکنسی وہ لگانی ہے اوپر ڈیزر سوچ یہ اکاون پچاس لگائیں گے اس کا ڈیزر سوچ بھی آپ جہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں اس کی فرکنسی سٹرونگ فرنگانسی لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے سٹرونگ فرکنسی اس کی لگائی ہے پاک سیٹ کی نائنٹی وانس پرسانٹ سگنل آنے لگ گئے ہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی ٹی پی ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اوپر ایک ڈیش کا آپشن بنا ہوا ہے یہاں سے آپ فرکنسی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایڈ کر کے چیک کراتا ہوں یہ پاک سیٹ کے اندر میں فرکنسی ایڈ کر رہا ہوں یہ پلس کا نشان ہے یہاں سے آپ جو بھی فرکنسی لگانا چاہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے میں ایڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ فرکنسی ایڈ ہو گئی آپ کے سامنے یہاں سے اس کی فرکنسی ایڈ ہو گی جو بھی فرکنسی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ بہت پیاری ایپس ہے اگر آپ کے پاس ریسیور ہے سرور والا یا فن کیم والا جس کے اندر یہ اپشن ہے جی ایم سکرین کا تو آپ ڈش آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں اتنے مہنگے فینڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریسیور آپ کو چار ہزار پانچ ہزار کا مل جائے گا دوستو یہ ویڈیو میری آپ کو بہت پسند آئے گی اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پہ بہت کم ملتی ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اجازت دیں اللہ حافظ